بسم نیرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پانچ مختلف چیزوں کے مطلق بات کریں گے سب سے پہلے میں ایک چیز کیونکہ آج کل میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کومنٹس دیکھوں یوٹیوب کے اوپر جو ہوتے ہیں اور ان کو رسپونڈ بھی کروں تو کچھ دوستوں نے کہا ہوا تھا کہ پی کے لائی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر طلعت حسین صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر دو دین پروگرام کیا ہیں اور سابق کی وجیسس میں ساکرم نصار صاحب کے حوالے سے اور اب سنے ہیں کہ وہ پیچھے لگ گئے ہیں عثمان بوزار صاحب کی حکومت کے پنجاب حکومت کے اور جیاسمین راشد کے جو حکومت نے کہا ہے کہ وہ پی کے لائی کو اب اس ٹرسٹ سے واپس لے رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر سعید اختر والا تھا تو اس حوالے سے بہت لوگ سوال کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس حوالے سے میں ایک کمپریہنسیو رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں طلعت حسین صاحب بہت سینئر ہیں لیکن اگر طلعت حسین صاحب نے بھی ہماری طرح کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر اور اس کی تمام سماتیں سنی ہوتی ہیں جس طرح ہم لاہور گئے لاہور جا کر اس کیس کو کور کیا کر انہوں نے لاہور جا کر اس کیس کو کور کیا ہوتا ان کو بیگرون پتا ہوتا ان کو تفصیل پتا ہوتی کیسے چلترا کیا سوال ہوتے رہے لمبی پروسیڈنگز تھی تو پھر وہ بات کرتے تو میں مانتا کہ ہاں انہوں نے پروسیڈنگ سنی ہے شاید ہمارے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی ہم سے ہی کور نہیں کر سکیں گے لیکن طلعت حسین صاحب ایک دن بھی کمرہ عدالت میں نہیں آئے اور اس طرح کی کیسز میں آپ کی جو دانشوری ہوتی ہے آپ ٹھیک ہے سینئر ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کیس کا آپ کو نہیں پتا کیونکہ اس کیس میں کیا ہوتا رہا کس طرح ہوتا رہا کیا سوال ہوتا رہے کیا انکشافات ہوتا رہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں دو چیزوں کے مطلی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سعید اختر کی فیور ہے یہ بیسیکلی ڈاکٹر سعید اختر کی فیور نہیں ہے یہ شباز شریف کی فیور ہے کیونکہ اس میں جو رپورٹ آئی تھی اس نے بتایا تھا کہ اس میں شباز شریف صاحب نے کیا کھیل کھیلا ہے کس طرح شباز شریف نے ان کو فائدہ پہنچایا کس طرح شباز شریف نے یہ غیر قانونی طور پر یہ سارے کام کیا تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کے تین ججز نے وہ کچھ ساکر بنیسار صاحب کا جو آرڈر تھا اس کو چینج کیا تو اس آرڈر کے بارہ تیرہ دن بعد اچانک جو ہے وہ پانچ پروگیم ایک ساتھ ایک دن ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پانچ پروگیم بارہ تیرہ دن پرانے کشو پہ ایک دم ہونے لگ جائیں پھر طلعت حسین صاحب بھی اس کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا پھر آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ڈاکٹر سعید اختر ٹھیک کہہ رہے ہیں یا طلعت حسین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جو سبریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا تھا وہ ٹھیک تھا یہ بھی ان چھپن کمپنیوں کی طرح کے ایک معاملہ تھا جس طرح شباہ شریف صاحب نے چھپن کمپنیز بنا کے اور عربوں روپے قومی خزانے سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بہا دیئے لیکن ابھی تک ان چھپن کمپنیز میں سے ایک کیس میں وہ گرفتار ہوئے اور ایک بھی کمپنی کا ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکا یہ تو خیر نیپ کی کرکردگی پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دوست نے پوچھا ہوا تھا کہ ایک میں نے بتایا تھا کہ حسنات ملک صاحب نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو اہم مقدمات ہیں اور خاص طور پر 184 3 سے متعلقہ جو ہوتے ہیں اس خود نوٹسز ہوتے ہیں عوامی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں ہیومر ایٹس کے ایشیوز ہوتے ہیں اس کے اوپر لائف کبری کی اجازت دی جائے تو وہ پیٹیشن رہے ہیں ریجیٹر آر آفس نے سپریم کورٹ میں مسترد کر دیا ہے کیونکہ جب سے چیف جسس پاکستان آصف صحیح تھان خوزہ صاحب چیف جسس بنے ہیں تو تب سے 184 3 کی اس طرح کی جو پیٹیشن درخواستیں ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا کیونکہ خوزہ صاحب زیادہ جوڈیشل نیفارمز کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے اس پر حکام کر رہے ہیں اس طرح کی جو پیٹیشن ہیں اس کو انٹرٹین نہیں کر رہی سپریم کورٹ تو اس پیٹیشن کو مسترد کر دیا گیا ہے گو کہ یہ کچھ پیٹیشن دی ہونا چاہیے تھا جو اہم مقدمات ہیں جس طرح پاناما کیس چلتا رہا ہے جیسے آسولی زرداری کا منی لانڈنگ کا کیس ہے اور ہیومن ریٹس کی جو ایشیوز ہوتے ہیں اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں یہ بالکل لائف کبری جونی چاہیے تاکہ قوم دیکھے پتہ چلے کہ کس طرح کروائی چل رہی ہے کیا انکشافات ہو رہے ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں لیکن سپریم کورٹ کا اختیار ہے انہوں نے مسترد کر دی ہے اس کے بعد میں نے کل اسامہ غازی صاحب کے پرگرام ایک بات کی تھی تو اس کے اوپر کچھ دوستوں نے پوچھا ہوا تھا ٹویٹس کر کے میں نے کل بھی یہ بتایا تھا ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر انہوں نے نہیں کی تو مریم نواز اس کی تردید کر دیں کہ نواز شریف نے یہ بات نہیں کی نواز شریف صاحب نے کچھ جو لوگ جہاں سے پنجاب حکومت نے بھیجے تھے جو نواز شریف صاحب کے ہامی جو لوگ بھیجے تھے ایک صحافی بھی اور اس سے پہلے کچھ لوگ بھیجے تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے نوازشریف صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ میں یہاں کے ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتا مجھے ان ہسپتالوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور پھر فواز چودریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ کس طرح نوازشریف صاحب کے لیے پورا ایک وارڈ خالی کروایا گیا کیسے کنسلٹنٹ کا روم جو ہے وہ خالی کروا کے اور وہاں پہ ان کا بیڈ لگوایا گیا پھر ان کے لیے سکرین ایم ایس آفیس کی اتار کے لائی گئی تو یہ نوازشریف صاحب کے الفاظ تھے کہ مجھے یہاں کے ہسپتالوں میں گھٹن فیل ہوتی ہے اور میں یہاں کے ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتا میں نے لندن ہی جانا ہے لندن ہی جا کے علاج کروانا ہے گوہ کہ یہ بھی فواز چودریف صاحب نے بتایا ہے کہ وہ جو نوازشریف صاحب کی کمپلیکیشن ہوئی ہے بیماری کی وہ بھی وہ لندن کے ڈاکٹروں کے ہاتھوں ہوئی ہے وہ پاکستانی ڈاکٹروں کے ہاتھوں نہیں ہوئی اس کے بعد پھر تارک عزیز صاحب کی ایک سٹوری لگی ہے تارک عزیز روزنامہ دنیا کے سینئر رپورٹر ہیں نون لیگ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں بریک کرتے ہیں ایک ان کی خبر آئی روزنامہ دنیا نیوز میں فرنٹ پیٹ پہ لگی سات روز گزر چکے ہیں نون لیگ نے ابھی تک اس خبر کی تردید نہیں کی تارک عزیز صاحب کے مطابق مسلم لیگ نون کا جو ایک اجلاس تھا اس کے اندر میاں جعوید لطیف نے بتایا کہ وہ نواشری صاحب کے پاس گئے تو نواشری صاحب شدید برہ میں ناراض ہیں انہوں نے یہ کہا ہے نواشری صاحب نے کہ جب میں وزیراعظم ہوتا ہوں تو پوری پارٹی جو کرتی ہے سب مزے کرتے ہیں لیکن جب میرا اقتدار جب ہمارا اقتدار جاتا ہے تو میں اکیلا جیل میں جاتا ہوں میں اکیلا یہ برداشت کرتا ہوں سب کچھ باقی کوئی میرے پیچھے نہیں آتا جعوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ کچھ رہنماؤں کے پروڈیکشن آرڈر پر تو شور مچایا جاتا ہے لیکن نواشری کی بیماری پر پارلیمنٹ میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی یہ بھی جعوید لطیف نے کہا کہ سینئرز آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں ہم جنئرز کو نہیں سنتے تو نواشری جو ہیں وہ نواشری پر شدید برہ میں یہی وجہ ہے کہ نواشری نے 23 مارچ کو احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ کارکنوں کو اکٹھا کیا جائے گا پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نواشری صاحب کہتے ہیں کہ کارکن نہ آئیں وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواشری نے پہلے ہی فیس سیونگ کر لیا کہ اگر کارکن نہیں نکلتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں کہ کارکنوں کو روک دیا تھا تو اس لئے کارکن جو ہے وہ کارکن نہیں نکلے اس کے علاوہ نواشری صاحب کے ہامی انکرز ہیں خاص طور پر نواشری صاحب کے ہامی انکرز ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ نواشری صاحب کے ہامی انکرز میں بھی فرق ہے کچھ شباشری صاحب کے ہامی ہیں کچھ نواشری صاحب کے ہامی ہیں اور ان دونوں کا آپس میں مختلف پوائنٹ او ویو رہتا ہے وہ نواشری صاحب کے ہامی شباشری صاحب کے بچھے لگے رہتے ہیں اور شباشری صاحب کے ہامی نواشری صاحب کے ہامی نواشری صاحب کے بچھے لگے رہتے ہیں نواشری صاحب کے جو ہامی انکرز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نون لیگ تو نہیں بول رہی لیکن نون لیگ سے تو اچھے بلاول ہیں جو نواز شریف کی بیماری کے لیے بول رہے ہیں اور مریم نواز اکیلی بول رہی ہے اور کوئی نہیں بات کر رہا نون لیگ میں سے اور نون لیگ کے اوپر سخت اترازات کر رہے ہیں نواز شریف کے حامی کہ جو نون لیگ کے رہنماں ہیں جو نون لیگ کے بہت سرے لوگ ہیں وہ نواز شریف کی بیماری پر بات نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ اصد منیر سب کی بیماری کے حوالے سے خودکشی کے حوالے سے کچھ دوستوں نے سوال کیا اس حوالے سے ایک شخصیت ہیں جن کو اس کیس کے بارے میں بہت پتہ ہے میں کوشش کروں گا کل جا کر ان کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ میں نے ان کی خودکشی پر بات نہیں کی ایک افسوسناک عمل ہے لیکن جو کچھ پھر وہی بدقسمتی وہی ہے پھر وہی نونلک کے ہامی صحافی آ جاتے ہیں جو نیب کے خلاف ہیں نیب پہ ہم بھی بات کرتے ہیں نیب کی کرکردگی پہ لیکن وہ اس لئے نیب کے خلاف ہیں کہ جی نیب کیوں اعتصاب کیوں کر رہی ہے نونلک کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا تو وہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصد منیر صاحب وہ بہت غیرت مند تھے کہ انہوں نے اپنی تزہیق سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ایک تو اسلام میں یہ بہت نامناسب ہے اسلام ڈسکریج کرتا ہے خودکشی کو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس آرگومنٹ کو مان بھی لیں کہ اصد منیر صاحب غیرت مند تھے کہ انہوں نے تزہیق سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تو پھر آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے غیرت مند کا متضاد کیا ہوتا ہے میں تو کچھ نہیں کہتا تو پھر نواز شریف صاحب تو انہوں نے روزانہ ٹی وی پہ ان کے بیٹوں کے بیان چلتے تھے وہ خود چھوٹی سی ایک عدالت میں پیش ہوتے تھے وہ جو اتحاب عدالت کے کمرہ تھا اس سے بڑا کمرہ ہمارے پریمری کلاس کے سکول کا ہوتا تھا جس کمرے میں نواز شریف پیش ہوتے تھے ان کی بیٹی پیش ہوتی رہی انہوں نے بیٹی کو منی اس سارے اس کھیل میں شامل کر کے اور اس کو پیشیاں پیشیوں بھگتنے پہ لگا دیا تو پھر نواز شریف صاحب نے تو یہ کام نہیں کیا تھا کیونکہ آپ نواز شریف صاحب کے بھی حامی ہیں تو پھر آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے تو اگر اسد منیر صاحب کو اس بات پہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے نیب کی تذہیق سے بچنے کے لئے خودکشی کر لی یہ نامناسب بات ہے اس طرح سے ہمیں خودکشی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ افسوسناک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک اور ڈویلپمنٹ ہے آغاز راج دورانی کے حوالے سے نیب کے پاس بہت اہم جو ہے وہ ڈاکومنٹس نیب کے پاس آگئے ہیں نیب نے سندھ اسمبلی میں بھرتیوں کا ریکارڈ لیا ہے جس میں بے ذبنیاں ہوئیں جو فنڈز میں خرد برد ہوئے اس حوالے سے نیب کے پاس جو ہے وہ بہت اہم ڈاکومنٹس آگئے ہیں نیب کے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب آپ شاید اساسا جات سے پہلے یہ جو بے ذبنیاں ہوئیں غیر قانونی طور پر جو بھرتیوں ہوئیں جو گھوست ملازمین رکھے گئے پھر کچھ ملازمین کو رکھے کئی اور لگا دیا گیا اور تو اور یہاں تک ہے کہ ان کی زیرے سرپرستی گاڑیوں کے جو فیول تک کا کوٹہ تھا وہ بیوچا جا رہا تھا اس طرح کی جو ہے اور پھر اسمبلی کی تعمیر کے معاملے میں کچھ کرپشن اور چیزیں آئیں تو اس طرح کے جو شواہد آئے ہیں نیب سوچ رہی ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں پہ کچھ تین چار اہم شخصیات ہیں جن کو انیویسٹیگیٹ کر کے اور پھر شاید نیب اس حوالے سے بھی ریفرنس آغاز راج جرانی کے خلاف دائر کر دے گی آخر میں میں بتا دوں آپ کو کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جرسس صاحب ہیں احمد علی شیخ صاحب انہوں نے ایک ڈریکٹیو جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپنے ججز سے کہ زمانت قبل از گریفتاری کی جتنی درخواستیں ہیں دو ہفتے کے اندر ان کا فیصلہ کیا جائے چھے سو چھتر درخواستیں پینڈنگ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی التوار نہ دیا جائے جنرمنٹ نہ دی جائے تاریخ نہ دی جائے اور ڈسکریش کیا جائے جو وکلا تاریخ مانگنے آتے ہیں ان کو تاریخ نہ دی جائے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان درخواستوں کو دو ہفتوں میں جو ہے وہ آپ نمٹا دیں تو یہ خوشائند بات ہے اگر اس طرح سے تیزی سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ فیصلے کریں اور کیسز جو ہیں وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد کام ہونی چاہیے یہ کچھ اہم ڈیویلپمنٹس تھی آج کا دن جو ہے یعنی سومار کا دن اس میں جو اہم ڈیویلپمنٹس ہیں اہم چیزیں ہیں جیسے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگلے پہلے میں نے چھانوے گھنٹے گئے تھے اسی گھنٹے رہ گئے ہیں اسی گھنٹے اگلے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ملکی سیاست کے لیے آصف علی زرداری نواز شریف شباز شریف ملک ریاض ان کے لیے تفصیل میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو جو اگلی ڈیویلپمنٹس ہوں گی ڈیلی کی بنیادوں پہ ڈیلی بیسس پہ وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ